شیر افضل مروت نقاضی فائز عیسیٰ کے بارے حقیقت واضح کر دی انہوں نے پاک پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے دور میں ان کے خلاف دائر کی گئی جو ریفرنس تھا اور جس کے حوالے سے ہم نے ریگریٹل کا اظہار بھی کیا تھا لیکن شاید چیف جس اف پاکستان اپنے دل سے اس بغض کو نکال نہیں سکے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ان کے کمنٹس اور پی ٹی آئی کے کیسز خصوصاً نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کیلئے جلدی سے ساتھ رکنی بینج بنایا گیا لیکن خان کے ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کیلئے ابھی تک کوئی بینج نہیں بنایا گیا انصاف کا تقاضی تھا کہ اگر نواز شریف کو آپ شنوائی دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیتے ہیں انصاف کا تقاضی ہے چار مہینے سے ہم نے اسلام آباد آئی کورٹ سے اپنے تمام مقدمات کی منتقلی کے لیے ون ایٹے سکس ایک ہی درخواست سپریم کورٹ میں ظاہر کیے تاریخ نہیں لگ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے مقدمات جو ہے نہ کہ صرف تاخیر کا شکار ہے بلکہ پی ٹی آئی اب سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملنے والا ہے اور ہم آج واضح طور پر پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے مقدمات جہاں پورے ملک میں پورا نظام ہمارے خلاف لگا ہوا ہے ایسے صورت میں عدل سے وابستہ اداروں کی طرف سے ہماری تضحیق کیا جانا ہمارے موازنے کرائے جانے ہمارے کیسز کو نظرانداز کیا جانا یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے کسی جج کے جو کنڈکٹ ہے اس سے کمنجوریٹ نہیں ہے تو لہٰذا ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے وقلاء اپنے لیڈر ان کے حوالے سے دیئے گئے تمام کلمات کی شدید مضمت کرتی ہیں اور ہم وضع کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہماری تضحیق نہ اڑائیں باز آ جائیں اس سے آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے ہیں کوئی حق نہیں آپ کو کہ آپ ہمیں نشان ستم بنائیں آپ ہماری تضحیق کریں آپ نے پی ٹی آئی اور خان صاحب نے اس پہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ ہم بطور وکیل یہ بھی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو نظر آنا چاہیے کہ جن آروز کے رکھنے کے لیے ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے امیر نیازی صاحب کو جو کنٹیمٹ کا نوٹس بیجا ان آروز کا کنڈکٹ آپ نے دیکھا حق تو یہ بنتا ہے کہ ان آروز جن پہ اعتماد کیا چیف جوست سپریم کورٹا پاکستان نے ان کو کٹیرے میں کڑا کرتے کہ جی میں نے تو آپ پہ اعتماد کیا یہ آپ نے کیا کیا بجائے اس کے کہ اس کی باسپورس ہوتی بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن سے باسپورس ہوتی آئی جیس سے باسپورس ہوتی لوگوں کے گرم میں گس رہے ہیں لوگوں کے خواتین کے کپڑی اتھار رہے ہیں تجویز کنندہ اور تائین کنندہ خواہ ہو رہے ہیں آئے دن ہماری امیدوار آج بھی اٹھائے گئے کھل بھی اٹھائے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے اگر انصاف کے اداری اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے ان کو ناانصافی ظلم جبر ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ایسے مقدمات ان بینچز کے سپرس کیا جائیں جن سے عوام کو انصاف کی توقع ہو دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کے شیرمین عبران خان صاحب نے ہماری اور جے یو آئی شیرانی صاحب کی شمول ایلائنز کی باقیدہ منظوری دے دی ہے ہمارے بلوچستان کے صدر ڈاکٹر منیر اور ہمارے جنرل سیکٹری سالار خان کاکڑ دو رکنی کمیٹی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا باقیدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے اور جتنے بھی سیٹ ایڈجسمنٹ ہیں باقی تفصیل جو ہیں بات میں وہ خود پرناؤنس کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ادایت کی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہمارے مقدمات ہیں ان کی پیروی کیلئے اور نئے جو مقدمات جو دائر کرنے وہ پیٹیشن جلدہ جلدہ ہونے چاہیے بقای تفصیل آج چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گور اور ہم سب ایک پریس کانفرنس میں آج کریں گے جو پانچ بجے جو ہے شیڈول ہے آپ سب کا بہت شکریہ محاصف یہ بتائیے گا کہ ایسا لگ رہا ہے بی ٹی آئی نے اب ادیہ کے قلاب بات کول دیا ہے حالانکہ گزشتہ جنہوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو رلیف بھی ملتا رہا زمان سے بھی ملتی رہی اور دو دن میں جو اپیل ہیں تھی آپ کی وہ بھی مذہور ہو چکی ہیں کچھ لوگوں کے کانفرات انہم سب بھی مذہور ہو چکی ہیں اب ایسا کیوں تانسل پر رہا ہے کہ ایک محاصف تو پی اے ملن نے کولا ہوا ہے اور آپ سب کو علم ہیں دورانے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ درنے بھی دیا گئے ہم نے قاضی فائز عیسا صاحب کے چیف جسس بننے پر خیر مقدم کیا تھا ہم نے ریگریٹ کیا تھا کہ ریفرنس ہمارے دور میں آیا تھا لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے ہیں اور انصاف نہ کرنے کے علاوہ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں ہمارے وقلاء کی تبین کر رہے ہیں اور ہمیں اگر انصاف نہیں دے سکتے اگر کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے ہم نے بہت ہی اس حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن توہین کوئی شخص کوئی پارٹی برداشت نہیں کر سکتی ہے کل کے اور پرسوں کے جو وقلاء سے دلائل میں گفتگو ہوئی جو کمنٹ دیئے گئے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہیں ہمارے ذہنوں میں کوئی شائعبہ یہ نہیں چھوڑا ہے کہ ہمیں ان سے اب انصاف کی کوئی توقع نہیں رہی برئی بات ہمیں ریلیف ملنے کی سپریم کورٹ کے اس حدالت سے ہمیں انتظامی طور پر آج تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ہمارا کوئی کیس ہی نہیں لگایا ہے ہمارا کوئی پہلا کیس ہی آیا جس میں یہ تفسریں آئے وہ زمانہ تین کی عدالت سے نہیں ہوئی ہے وہ دوسرے بینج سے ہوئی ہے ہم چیف جسٹ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نے دوسرے جس سہبان کے حوالے سے یا پوری سپریم کورٹ کے حوالے سے عدم اعتماد کا اضار نہیں کیا ہے جی آپ کو میں واضح کر دوں یہ فیصلے جو آپ بار بار اچھے کہہ رہے ہیں اور اپیلے ایک سیپٹ ہوئی آپ سب کو یہ ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ جو کاغذات نامزدگی ڈسکوالیفکیشن کی ہیں بارہ سو کی لگ بگ وہ کن بنیادوں بھی کی ہیں مذہر کا خیذ آرڈر قانون سے ماورہ اور کسی قانون کی سنکشن ان کو آسل نہیں ہے تو لہٰذا وہ آرڈرز اگر ریورس ہوتے ہیں یا شاہ محمود یا عمران خان کو زمانت ملتی ہے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے عمران خان کو زمانت ٹرائل کورٹ سے ہونی چاہیے تھی ٹرائل کورٹ نے نہیں دی تو ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ نے کی تو یہ واضح ہے کہ ان دولہ عضالت انہیں غلط فیصلہ کیا تھا تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے حق تا اگر کوئی عضالت ہمیں ہمارا حق دیتی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ حد لیا ہمیں کوئی ہمیں کوئی ستائش یا کوئی فیور کر رہی ہے یہ قطعہ غلط ہے کوئی ایک بھی یہ نشاندہ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے ساتھ کوئی بھی آوٹ آف دا ویر ٹریٹمنٹ دی گئی ہو جیپ جسٹس پر آپ اعتماد کر رہے ہیں جو بھی یہ بھی سٹیویشنل جی آپ نے میرے الفاظ سنے بابا انگیدہ حل کہ تھگارک دم میں ہم عدم اعتماد ان پر ظاہر کر رہے ہیں مرون صاحب پیرانی پروک کے ساتھ اتاعت کی بات آپ نے کی ہے زندر بھی ان کا یوں کرنے جا رہے ہیں آلات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا تینکیو 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 تینکیو